سبز ازار شاہ فرید قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بھینسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا محال بھینسوں کا گوبر سڑکوں پر بڑھنا رہنے سے سیورج بند گندہ پانی سڑکوں پر بہننے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن ادادو شمار سامنے آگئے محکمہ مال کی اکتیس ہزار ایل ڈی اے کی چھ سو چھتیس کنال ارازی پر قبضہ محکمہ جنگلات کی دو سو اسی کنال ارازی بھی قبضہ مافیا کے نرغے میں اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میٹروپولیٹن کی بتیس عمارتوں پر قبضے کا انکشا ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو انینچاس کنال ارازی پر قبضہ مافیا کا راج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ اف فیوینی نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام ارازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گے قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا شکن جاتایار وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ دمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیراعلا پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائیں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچنیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس اور پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منکتہ کیے جائیں سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کی تمام محکموں کو ہدایات مختلف علاقوں کا بھی دورہ کیا قبضہ گروپ منشاہ بم کا کرمینل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منشاہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منشاہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے ساتھ میں انصداد درشتگردی کی دفاع شامل پولیس تحال منشاہ علی کھوکر عرف منشاہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ردیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئی لاہور ہائی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کو عدالتی احکامات پر منو انعمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت پر بحال کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی آشیانہ اقبال سکینڈل نیپ کی دو روز کے جسمالی ریمانڈ کی استعداد مسترد احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جیشل ریمانڈ بھیج دیا پلے سہلکار پیشے سے واپسی پر بغیر ہتھکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جے لے گئے عدالت نے آہچیما بلال قدوائی امتیاز حیدر شاہد شفیق اسرار سعید اور عارف بڑھ کا پندرہ روزہ جیوڈیشل ریمانڈ دے دیا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اجراس میں شدید ہنگا مار آئی لیگی چیئرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن لیڈر عفیف صدیقی کی نامناسب الفاظ حضب کرنے کا استعداء کی گئی سپیکر نظیر خان سواتی نے استعداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نارے بازی ہر روز بلدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یوسی چیئرمن چودری تارک محمود نے بلدیاتی داروں کے تحفظ کی قراردات پیش کر دی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اک کسوان اجلاس عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میئرز اجلاس میں موجود تیئی چیئرمن اور وائس چیئرمن بھی نہ پہنچے خواتین اراکین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میئر لاہور پنجاب حکومت اور بیورکریسی پر برس پڑے نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کی زیرے صدارت اجلاس ایم این اے ملک ریاض علی پرویز ملک ایم پی اے چودری شہباز باؤ اختر تارک مسی گل کی شرکت کارپنگ زمنی الیکشن میں کامیابی کے لیے جان لڑا دے حمزہ شہباز کمر زمان کائرہ کی زیرے صدارت پاکستان پیپلز پارٹی نے کل اہم اجلاس طلب کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کے زیرے صدارت اجلاس چار اکتوبر کو ہونے والے اسمبلی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سیکیرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی سی سی پیو لاہور اور دیگر افسران کی شرکت وزیرے تعلیم مرادراز پہلے برہم پھر نرم بلیک میل نہیں ہوں گا احتجاج کا شوق پورا کر لے مزاکرات کے دوران وزیرے تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظامیہ کے احتجاج کی دھمکی پر فوری یو ٹرن مزاکرات کیلئے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکولز کو ایک ماہ میں فنڈ ساری کرنے کی یقین دہانی کرا دی مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ایل پی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فی کلو کا اضافہ گھرے لو سیلنڈر پین سٹھ پیسے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سیلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی لیسکو اگمال ٹاؤن ڈیویزن کے مرازمین کا ایکسین کے خلاف احتجاج مرازمین نے احتجاجن کام بند کر دیا ایکسین بشارت بشیر کا رویہ حتک آمیز گالم گلوش کرنا معمول بن گیا ہے مظاہرین کا الزام انتظامیہ کی غفلت یا ڈرائیور کی لاپرواہی کیمپس پل پر پنسہ آئل ٹینکر ایک گھنٹے بعد نکال لیا گیا ٹینکر پنسے سے ٹرافیک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی کتارے لگ گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ای چالان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسئلہ حل کرا دیا شہری کل سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانیں ادا کر سکیں گے پہلے فیس میں چالان جمع کروانے کے لیے بارہ اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ای چالان کا آکاؤنٹ پنجاب بینک میں فال نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی سبائی وزیر سنت وزجارت میعاصم اقبال کی نیو مزنگ اور سمن آباد میں کھولی کچہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کروانے کی یقین دھیانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر اور بیتل مال محمد اجمل چیما نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسی مازور افراد کے تربیتی کورس کا افتتہ کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر مازور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کار کردگی کا جائزہ لیا جہاں زیب پھچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جائے والی سب سے ڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے محکمہ سہت پنجاب کے زیر احتمام ہفتہ آگاہی برائے غزائیت کا آغاز سگیاں روڈ اکرم پارک میں افتتہ ہی تقریب سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غزا کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صوبے بھر میں نیوٹریشن ویک منعقض کروائے جائیں گے یوئی ٹی میں جدید سیرامکس ٹیکنالوجی پر ایک روزہ تربیتی ورکشوپ کا انکار غیر ملکی ماہری نے تعلیم کی بھی شرکت کنگ پہد یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عباد سعید نے خصوصی لیکچر کیا دسویں انٹرنیشنل چیڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتہ وزیر تعلیم مراد راست نے کیا فیسٹیول میں انتیس ممالک کی بہتر فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیول چھ اکتوبر تک چارے رہے گا پنجاب گروپ آف کالیجز غیر نساب سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے کن سازی کے انٹر کالیجٹ مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالیج کے طلبانے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی پاکستان کی پہلی بلائنڈ ویمن پریکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چوئرمن پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل نے ٹیم کا اعلان کیا اور شریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرل سکولز کرکٹ ٹورنمنٹ میں طالبات کے چکے چکے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ ٹورنمنٹ میں سولہ سکولز کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گے اور ڈیپلیکس پالیج کا ڈگری شو سماجی رہنما مسرط مصبا کی بطور مہمارے خصوصی شرکت دوسرے بیج کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم بھی گئے موسیقی